تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی ای پہ اور اس ویڈیو میں پھر بات کریں گے جی کے پی پرنٹنگ کے سٹاک کی کیونکہ اس کے فنینشل رزلٹس بھی آ چکے ہیں اور آج فنینشل رزلٹس آنے کے بعد اس سٹاک میں نیگٹیو ٹرینڈ ہے 1.29% کی گرابٹ کے ساتھ یہ سٹاک 16.81 کی پرائس پہ آپ کو ٹریڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے ایٹ نیلی 11.34 ایم تو آئیے اس کے فنینشل ریٹیل میں جان لیتے ہیں ایمپورٹنٹ لیول چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں کیونکہ یہاں پہ ہم آپ کو فنینشل انیلسز کرنے کے بعد کسی سٹاک میں دویش کی رائے دیتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹاک کی ہی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں آج کانٹینوسلی اس کے سٹاک میں بولٹیلٹی بنی ہوئی ہے سیونٹین کا لیول بہت بڑا ایمپورٹنٹ لیول ہے جبکہ فائیو ڈیز میں ٹین پرسنٹ کی ریلی جرور ہو رہی ہے پہلے اپر سرکٹ لگ رہے تھے لیکن سیونٹین کا لیول ایک بڑا ریزسٹنس لیول دیکھنے کو ملا ہوا ہے ون منت میں بھی اس کے چارٹ میں بیش اے پرکوری جرور ہے لیکن اب اس سٹاک میں گراوٹ شروع ہو چکی ہے تو آئیے اس کے فنینشل ریزرٹس تھوڑا ڈیٹیل میں سٹڈی کر لیتے ہیں دوستو کل اس کامپنی کے بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں فنینشل ریزرٹس جو ہیں وہ ڈیکلیئر کیے گئے تھے تو ہمارے پاس اس کی رپورٹ ڈیٹیل میں آ چکی ہے اور آنے کے بعد آج اس سٹاک میں سیلنگ دیکھنے کو مل رہی ہے آج 47,000 سے زیادہ اس سٹاک میں سیل کی کوانٹی ہے جبکہ بائی کی کوانٹی 19,000 کے راؤنڈ چل رہی ہے تو دیکھیں گے کہ اس کے فنینشل ریزرٹس کیسے رہی ہیں کوارٹر آن کوارٹر بیسز پہ بھی اور جیئرلی بیسز پہ بھی اس کے جو نمبرز ہیں ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو آئیے ہم لے چلتے ہیں آپ کو سیدھے اس کامپنی کے فنینشل ریزرٹس پہ دوستو سب سے پہلے بات کریں گے ٹوٹل انکم کی کوارٹر تھری فنینشل جیئر ٹوانٹی ٹو میں اس کامپنی کی جو ٹوٹل انکم آئی ہے یہ روپیس لیک میں جو ہے وہ فگر دی گئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دیسمبر کارٹر میں اس کامپنی کی جو انکم ہے سبتمبر کارٹر میں اس کی انکم 1559 لیک تھی اور جبکہ لاس جیئر سیم کارٹر میں دیوان نائن زیرو سکس تھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جیئر آن جیئر بیسز پہ بھی اور کوارٹر آن کوارٹر بیسز پہ سیکوینچل بیسز پہ بھی اس کامپنی کے نمبرز نیگٹیو ٹرینڈ شو کر رہے ہیں ریبنو ریڈیوز ہو رہا ہے سیلز بولیم بھی ریڈیوز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں سیمیلرلی فرسٹ نائن منت کا ڈاٹا دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پوزٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو مل چکا ہے فرسٹ نائن منت میں اس کامپنی کی انکم جرور بڑھتی دکھائی دے رہی ہے تو مکس ٹائپ کا ٹرینڈ ہے جو تھری منت کے ڈاٹا آیا ہے ٹوٹل انکم کا وہاں پہ سیلز بولیم گرو ہوئے ہیں لیکن نائن منت میں اس کامپنی کے نمبرز امپروب ہو گئے ہیں ٹوٹل انکم امپروب ہو گئی ہے تو بات کرتے ہیں ایکسپینچر کی ایکسپینس بھی اس کامپنی کا کام ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھو سیکوینچل بیسز پہ بھی اور جیئرلی بیسز پہ بھی اس کے کواٹر تھری میں جو ایکسپینس ہے وہ کم ہو رہے ہیں اور جبکہ اس کے نائن منت کا ڈاٹا دیکھیں یہاں پہ ایکسپینس جرور بڑھتا دکھائی دے رہا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں پروفٹ کی کیونکہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی کاسٹ پے کرنے کے بعد ٹیکس پے کرنے کے بعد کامپنی کے پاس پروفٹ کتنا بچا ہے وہ اب ہم دیکھیں گے کہ کامپنی کے پاس پروفٹ کس طرح کا ہوا ہے کامپنی کا نیٹ پروفٹ دیکھ لو کواٹر تھری فنینشل جیئر ٹوانٹی تھری میں اس کا نیٹ پروفٹ فورٹین پوائنٹ فیفٹی ٹو آیا ہے جبکہ لاسٹ جیئر سیم کواٹر میں اٹ باز سکس پنٹ ایٹ نائن تو یہاں پہ جیئر آن جیئر بیسز پہ بہت ہی بڑا پوزٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو مل چکا ہے اور اس کا جو نیٹ پروفٹ ہے وہ ڈبل سے بھی جارہ ہو گیا ہے مطلب کامپنی کے پروفٹ میں آپ کو شاندہ ریلی دیکھنے کو مل چکی ہے لیکن کواٹر لی بیسز پہ نمبر دیکھیں تو اس کے ریڈیوز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ستمبر کواٹر کے کمپیرٹیولی دیسمبر کواٹر میں کامپنی کا پروفٹ کم ہو گیا ہے ریڈیوز ہو گیا ہے جبکہ نائن منت کا ڈاٹا دیکھ لو جہاں پہ بھی نمبر امپروب ہوتے ہی دکھائی دے رہے ہیں دوستو سب سے بڑی اب امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ کواٹر تھری میں کامپنی کی انکم ریڈیوز ہوئی ہے کواٹر لی بیسز پہ بھی سیکوینچل بیسز پہ بھی اور جیلی بیسز پہ بھی بٹ جدی آپ اس کا پروفٹ دیکھو تو جیلی بیسز پہ بہت بڑی امپروبنٹ شو کر رہا ہے اور اس کا جو سیکوینچل بیسز پہ ڈاٹا ہے وہ نیگٹیو ٹرینڈ شو کرتا دکھائی دے رہا ہے ہاں اوبرال آپ دیکھ سکتے ہو نائن منت کے نمبر جرور پاسٹرینڈ شو کر رہے ہیں کیونکہ میلی اس کی جو انکم ہوتی ہے جیلی بیسز پہ ہی آپ چیک کرتے ہو تو جیلی بیسز پہ کامپنی نے اچھی امپروبنٹ شو کر دی ہے اور پروفٹ میں بھی بڑا اچھا اشال دیکھنے کو ملا ہے لیکن کواٹر آن کواٹر بیسز پہ کامپنی کے نمبر ریڈیوز ہو رہے ہیں اور سیلز بولیم بھی ریڈیوز ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو اس لیے اس کامپنی کے نمبر اتنے اچھے نہیں رہنے کے قارن اب اس سٹاک میں تھوڑی بولیٹیلٹی جرور ہے اس میں پروفٹ بوکنگ ہے اب اس کا جو لور سپورٹ لیول ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں دوستو اس کامپنی کے نمبر اتنے بھی برے نہیں ہیں اس لیے آپ جدی اس سٹاک کو 13 کے راؤنڈ اکمولیٹ کر سکتے ہو تو ایک بہت ہی اچھا نبیش کا موقع ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے اس سٹاک میں بہت ہی بڑی بولیٹیلٹی تھی اب ایسے تو ہے نہیں کہ یہ سٹاک پھر جلدی ایک منت میں دوستو تک چلے جائے گا ایسا ہونے والا اب نہیں ہے کیونکہ اپریٹرز پہلے اپنی گیم کھیل چکے ہیں اب اس کا جو پرفورمس ہے وہ فننیشل پرفورمس کے قارنگ لیے ہی چلے گا تو جیسے جیسے کارپنی کی فننیشل پرفورمس امپروو ہوگی بیسے بیسے ہی اس کے نمبرز بھی آپ کو امپروو ہوتے دکھائی دیں گے اس کے سٹاک میں بھی آپ کو ریکوری دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس لیے آپ اس سٹاک کو ڈپ میں بائی کرنے کی کوشش کریں 13 کے لیبل میں جب یہ سٹاک جاتا ہے اس ٹائم اس سٹاک میں آپ سپ شروع کر سکتے ہو اور تھوڑا لانگ ٹرم کا اب پیٹرن لے کے چلیں اب ایسا نہیں ہے کہ دوستو یہ سٹاک نے پہلے اتنے بڑے ریٹرنز دیئے ہیں تو اب پھر یہ سٹاک اتنی تیجی سے بھاگے گا اتنی جلدی یہ سٹاک ابھی بھاگنے والا نہیں ہے تو کارپنی کی جو فننیشل پرفورمس ہے وہ مکس ٹرینڈ شو کر رہی ہے جدی کوارٹرلی نمبرز دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پروفٹ میں جیر آن جیر بیسے پہ امپروویمنٹ ہے اور کوارٹر آن کوارٹر بیسے پہ ریڈکشن بھی دیکھنے کو ملی ہے اس لیے اب امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ نیکسٹ کوارٹر کے نمبرز چیک کر لینا کیونکہ دوستو جب کسی کامپنی کے نمبرز مکس آتے ہیں تو پھر نیکسٹ کوارٹر پہ جو ہے وہ آپ کو فوکس رکھنے کی ضرورت ہے اکمولیشن کرنی ہے تو آپ لور لیبل پہ اکمولیشن کریں اس کے سپورٹ لیبل کے راؤنڈ اکمولیشن کریں تھرٹین کا لیبل ایک بہت بڑا سپورٹ جو ہونا ہے تھرٹین سے لے کے فورٹین کے بیچ میں اس لیبل میں آپ اس سٹوک کو اکمولیشن کر سکتے ہو اور تھوڑا لانگ ٹرم کا ہوریزن لے کے چلیں کیونکہ نمبرز میں ابھی تھوڑی مکس ٹرینڈ ہے تو اس لیے اتنی جلدی بھی ریکووری ہونے والی نہیں ہے اب یہ سٹوک جو ہے سلولی سٹیڈلی ریکووری شو کرے گا اور تھوڑا لانگ ٹرم کا ہوریزن لے کے چلیں تھانکس گین ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب جرور کر کے جائیں تھانکس گین